سلام یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو معلومات فرام کرنی ہے اپنی کیس کے بابت ویڈی کیس بائیس ایک درخواست جو میں نے پولیس الکاروں کے خلاف سیشن کورٹ کوئٹا میں دائر کی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے میں اپنی بکلا ٹیم کی امرہ سیشن کورٹ کوئٹا میں بائیس ایک درخواست ان پولیس الکاروں کے خلاف دائر کی جنہوں نے مجھے زرد کوب کر کے شدید زخمی کیا ان کی خلاف ایف آیا درج کیا جائے جنہوں نے میرے آت پاؤں فریکچر کیے اور اٹھا کندے پر میری کلاشنکوف کی بڑھ سے مارا جو زخمی ہے اور ڈاکٹر اب آپریشن کا کہہ رہے ہیں پولیس والوں نے جب مجھ پر تشدد کیا تو میری موبائل فون بھی مجھ سے چین لیا جس میں میری پرسنل لیٹا میری اور میری فیملی کی پکچرز موجود ہیں جو موبائل مجھے واپس نہیں کیا گیا سیشن ایڈیشنل سیشن جج نے میری بائیس ایکی درخواست منظور کرتے ہوئے سیول لائن ایسا چو کو حکم دیا کہ ہن پولیس حلکاروں کے خلاف ایف آیا درج کیا جائے دو دن انتظار کے باوجود سیول لائن ایسا چو نے ایف آیا درج نہیں کیا میں ماما قدیر کی ساتھ کوٹ کا آرڈر لے کر سیول لائن پولیس اسٹیشن گئی تاکہ ریاست کو یہ جواز نہ رہے کہ ہم نے کانون کا سارا نہیں لیا وہاں ہمیں تین چار گینٹے بٹایا گیا تب بھی ایف آیا درج نہیں کیا گیا مجبورا ہم گھر واپس آ گئے اگلے دن میری وکلا ٹیم نے عدالت کی حکم پر عمل نہ کرنے پر ایسا چو سیول لائن کے خلاف توہی نے عدالت کی درخواست جمع کرائی جج نے ایسا چو سیول لائن کو نوٹس کیا آ کر اپنا جواب جمع کروائے کہ آخر ایف آیا درج کیوں نے کیا گیا اگلی تاریخ پر جمع جب ہم وہاں گئے تو ہمیں پتا چلا پولیس والوں نے میری بائیس ایک درخواست کی خلاف عدالت عالیہ میں چیلنج کیا ہے اور جس کا نہ مجھے نہ میری وکلا ٹیم کسی کو بھی نوٹس نہیں ملا عدالت عالیہ نے یک طرفہ سماعت کر کے میری بائیس ایک درخواست کو ایک مرتبہ پر ایڈیشنل سیشن ججھ کے عدالت میں ریمان کیا میری کی سبی بھی زیر سماعت ہے کل بائیس تاریخ کو بیس کیلئے رکھی گئی ہے میں نے اس ملک کی قوانین کا سارا لیتے ہوئے پرامن انداز سے جدوجید کر رہی ہو اور میں عدلیہ سے انصاف کی طلب کروں گی مجھے سپریم کور تک جانا پڑے میں جاؤں گی میں عدلیہ اور ججز سے ارگز مایوس نہیں ہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں اس ریاست کی آئین اور قانون مجھے کی سطح تک انصاف دیتا ہے میری بکلا ٹیم میند کر رہی ہے ہمیں آئی کور جانا پڑے ہم جائیں گے ہمیں سپریم کور جانا پڑے ہم جائیں گے ان پولیس الکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتا ہے یا نہیں یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور میں ان پولیس الکاروں کو انصاف کی کھٹیرے میں لانا چاہتی اور یہ مجھ پر اب فرض بن چکی ہے تاکہ ہائندہ پرما نتجاج کرنے والے خواتین پر آت نہیں اٹھایا جائے اور کسی پر بھی تشدد نہیں کیا جائے شکریہ